سو نہری دن وہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتی تھی میں اس کے بارے میں صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ انگلینڈ سے آئی ہے اور اپنی دادی کے پاس رہتی ہے اسے پاکستان پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تھا میری اسے دوا سلام اس لیے تھی کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ بیٹھتی تھی اس کا شمار ہمارے دوستوں میں سے تھا اس لیے کبھی کبھی ہمیں گٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے اور کھیل بھی لیتے اس کا گھار سکول کی قریب تھا ایک دن اسے کچھ لینے کے لیے گھار جانا پڑا تو اس نے میری بیسٹ فرینڈ سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے میری فرینڈ نے مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو اس نے کوئی اتراز نہ کی اور ہم تینوں اس کے گھر چلے گے اس کی دادی امہ جس کے ساتھ وہ رہتی تھی وہ گھر میں نہیں تھی ہم تینوں کو کافی وقت مل گیا کہ آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں مجھے اس کے بارے میں تھوڑی اور معلومات بھی حاصل ہوگی جیسا کہ اس کے پاپا انگلینڈ میں ہے یا اپنی امی کی ڈیتھ پہ آئی تھی تو دادی نے روک لیا اس کے دوسرے بہن بھائی بھی انگلینڈ میں ہیں اور وہ بھی میٹر کے بعد چلی جائے گی ہم آٹھویں جماعت میں پڑھتے تھے اس نے ہمیں اپنا کمرہ دکھایا اور اپنا چھوٹا سا ریڈیو لگا دیا اور ہم باتوں میں مصروف ہو گئے پھر ایسے ہوا کہ دو باتیں کر رہے ہوتے اور تیسرا ریڈیو سن رہا ہوتا ایسے ہی ایک وقت جب وہ دونوں باتیں کر رہی تھی اور میں ریڈیو سن رہی تھی میں نے ریڈیو کے آواز بڑھائی تھی کہ اس نے گھر دکھانے کی دعوت دے دی لیکن جب واپس اس کے کمرے میں آئے تو ریڈیو کے آواز بلکل ہی کام تھی اب وہ دونوں پھر باتیں کر رہے تھے تو میں نے ریڈیو سننے کے لیے آواز تھوڑی انچی کر دی لیکن اس دفعہ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر روٹیو کہ آواز آہستہ کرتے ہوئے کہ کہ ہم نے ریڈیو پروسیوں کو نہیں سنوانا میں نے چون کر اپنی دوست کی طرف دیکھا لیکن وہ نظریں چرا رہی تھی ان دونوں کے اس رویہ نے مجھے کافی دن تک پرشان رکھا میں نے ریڈیو کے آواز اپنے سننے کے لیے انچی کی تھی اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا لیکن یہ بات کبھی کبھی میرے ذہن میں آ جاتی ہے کیونکہ میں اس کی وجہ سے کچھ دن پرشان رہی تھی اور میں نے نہ اس سے نہ اپنے دوست کو کبھی یہ بات بتائی کہ ان کے رویہوں سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی مجھے کچھ دن پرشان رہی تھی